سلام علیکم میچوال فرنس آپ دیکھ رہے ہیں سوچویٹ چینل اور میں ہوں آپ کا اوشی اسلام شاہدہ فرنس آج ہمجھے صاحب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایزیٹ سکرین ریکوڈر جس کا آج ہم آپ کو لوگو بھی شو کرائیں گے اور اس کا مکمل سیٹنگ سے ہم آپ کو گائیڈ کریں گے تو فرنس اس کو کیسے یوٹ کرنا ہے وہ آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو فرنس شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے سکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل کرنا ہے اسے لازمی سے پرسٹ کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بات آنے سے کوئنٹ شکر ہے فرنس چلو شروع کرتے ہیں فرنس یہ ایزیٹ سکرین ریکوڈر اس کا لنک بھی ہمارے سکرین ریکوڈر کر سکتے ہیں اور بڑی احسان اس کو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ ہمیں سیٹنگ مل جاتی ہے یہاں پر یہ منیمائل ہے یہ گلری ہے یہ ویڈیو سکرین ریکارڈنگ ہے اور یہاں پر یہ کیمرہ ہے جو کہ یہاں پر یہ چھوٹا سا آئیکن بننا ہوئے شو کرے گا اور یہاں سے یہ سیٹنگ ہے میں سیٹنگ کو اپن کر لیتا ہوں کیونکہ فرنس پچھلی ویڈیو میں ٹائم بہت ہو گیا تھا کیونکہ دیس منٹ تک ویڈیو پہن گیا تھا اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا قیمتی وقت تو ضائع ہو تو فرنس سب سے پہلے میں آپ کو وہ اوپر سے دکھا دیتا ہوں یہ جو ٹاپ پہ آپ سیٹنگ کے ساتھ سکیل دیکھ رہے ہیں یہ والے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکرائب سکرائب تو آور چینل یوٹیوب وائی فائی ٹرانس پارر یہ ریٹنگ کا ہے یہ سینڈو فیڈبیک کا ہے شیئر ایپ کا ہے لینگویج ہے مور ایپ اور ایف ایک یو ایب آوٹ کوئٹ اور یہاں پر یہ آپ کو سیٹنگ مکمل مل جاتی ہیں یہ اس میں جو ہے یہ آپ جو بھی ویڈیو ریکارڈ کریں گے وہ یہاں پر آپ کو مل جائے گے اور یہاں پر یہ سکرین سکرین شوٹ کے لوگی پیکچٹ وہ آپ کو یہاں پر مل جائے گی ٹравля انہی ہم یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو بدانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کہا کیا ٹھا ہے آپ کو اپشن میں مل جاتا ہے ہونکرین کو مل جائے گا انکوڈر تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کا ایڈوانس سپورٹس پاس پر سیٹنگ کو کلک کر کر رکھنا ہے یہاں ڈیوالڈ مورٹیبل پر آپ نے کلک نہیں کرنا ہے اور فکس سکرین سکرین پر بھی مارٹک نہیں لگانا اور یہاں سے صرف اوکے کرنا ہے ایڈوانس سپورٹس پاس پر آپ نے مارٹک لگا کر رکھنا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس سیٹنگ میں آ جاتا ہے وہ ہے یوز میجیک بٹن ان انوائی سائب بٹن دے دل ایوری تینگ سنگل تپ آن ٹاپ رائٹ ایریا آف سکرین ٹو پاس ریزیون ڈبل ٹیپ ٹو سٹاپ لونگ ٹائپ ٹو ڈراؤ تو فرنس یہ ہے کہ یہ یہاں پر جو آپ ٹائم جائے سکتے ہیں یہاں پر آپ اگر سنگل کلک کریں گے تو یہاں پر یہ ویڈیو کو پاس کر دے گا روک دے گا اگر آپ اس کو ڈبل کلک فاسٹ میں کریں گے تو یہ ویڈیو کٹ جائے گے اگر آپ نے لونگ پریس کر کے رکھا تو یہ ویڈیو ٹراؤ میں چلے جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس جو اوکشن آ رہا ہے وہ ہے نوٹیفکیشن لکنگ سکرین شیک ٹیوائز ملت تو اوکشن یہاں پر آپ کو بہت سارے اوکشن مل جاتے ہیں فرنس ہمیں یہاں پر کر لیتا ہوں اور یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں سٹیپ بے سٹیپ ون بائی وار سٹاپ بے نوٹیفکیشن یہ آپ کا نوٹیفکیشن چلیہ ہے تو میں نے اس کو ہون کر کے رکھا ہے نوٹیفکیشن ایسی تسٹوٹ شو ریڈ بلنکنگ ڈوٹ فرنس یہ کیا ہے یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کلک کرتے ہیں جب ہم اس کا ایلیف سکرین ریکارڈر سے سکرین ریکارڈ کر رہے ہوں گے تو یہاں پر ہمارے کو ایک ریڈ ڈوٹ نظر آئے گا اسی طرح ہوگا پٹ یہ گری میں وہ ریڈ میں ہوگا وہ اس کو ہم نے یہاں سے آف کر کے رکھنا سٹاپ آن سکرین آف لاکڈ سکرین دو سٹاپ ریکارڈر یہ سکرین ریکارڈنگ کے اندر ہی لاکڈ سکرین تو اس کے علاوہ جو نیچے آ رہا ہے سٹاپ آن شے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس یہ بھی شیک کا ہے ریکارڈنگ کا سٹاپ کا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے انیبل ٹائم لیمیٹ وہ اگر ہم اس کو انیبل کر لیتے ہیں تو یہ کچھ ٹائم پر ہمیں روک دے گا باٹ ہم نے اس کو انلیمیٹڈ پر رکھنا ہے کہ اگر ہم پندرہ منٹ کی ویڈیو بنائے بیس منٹ کی ویڈیو بنائے تو ویڈیو بنتی رہنے چاہیے ویڈیو نہیں رکنے چاہیے تو فرنس یہ ہے شیٹنگ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہے ریزولیشن مطلب کہ آپ جو سکرین ریکارڈنگ کی ویڈیو بنا رہے ہیں وہ کتنے کا ہو ابھی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے انیس بیس اور دس سٹی تو اس پہ آپ کوئی بھی چلیکٹ کر سکتے ہیں مثلا کہ میں نے تو ہائی کر کے رکھا ہے وہ آپ اگر آپ کسٹم کرنا چاہتے ہیں تو کسٹم پر بھی کر سکتے ہیں اور جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کر سکتے ہیں اور فرم ریڈز جو ہے فرم ریڈز یہ فرم ریڈز کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایف پی ایس سے یہ فرم ریڈز تو 30 پر بھی ہوتا ہے 50 پر بھی ہوتا ہے 48 پر بھی ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا ویڈیو کا گرافیکس بہت بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو آ جاتا ہے وہ ہے جو بھی ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیٹریڈز اور یہاں پر m.bps پر میں نے لگا کے رکھا ہے ٹویل دل کر کیوں کہ یہاں پر اور نیچے ہے ٹویل ٹاوپ پہ ہے اور اس سے جو ٹاپ پہ ہے وہ آٹو ہے کیونکہ میں نے اس کو ٹویل پر ہی لگا کے رکھا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اور انٹریشن جو کہ سکرین ٹوڈیٹ کا اوپشن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آجاتا ہے اس کے علاوہ جو آتا ہے ہمارے پاس ٹائم لیپس ویڈیو سپیڈ فرنز میں آپ کو یہ ہی ریکومنڈ کروں گا کہ اس کو آپ نہ چڑھے اگر یہ ڈیسیبل نہیں ہے پوچھو آپ کو یہاں پر یہ دے رہا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس تری ایکس ٹو ایکس ون پوائنٹو پائی فر تو آپ ان کو ڈیسیبل کر کر رہی رکھیں اس کے علاوہ یہ ریکارڈ آڈیو کا ہے اس کو آپ نے آن کر کے ہی رکھنا ہے کیونکہ یہ جب آپ نے اپنا ہی وائس ریکارڈ کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے آن کرنا بہت ہی ضروری ہے تو اس کے علاوہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں فرنز جو کہ آج کا ہمارا مشن تھا جو آج آپ کو بتانا ضروری سمجھتے تھے وہ ہے ٹیکسٹ اینڈ لوگو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شو لوگو اونلی جو یہاں پر اور اس کو چھوٹ ٹیکسٹ پہ اگر ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرنز کے اس کا ٹیکسٹ آگیا ہے ایلیٹ سکرین ریکارڈ آگیا اور یہاں سے آپ اس کا نام چینج بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں تو اس کو مثلہ کینسل کر دیتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کا فرنز آپ اس کا فرنز چینج کر سکتے ہیں میں اس کو کینسل کرتا ہوں اور اگر آپ کو یہ کرنے تو آپ کو کر سکتے ہیں بھٹ یہ ہے کہ میں آپ کو یہی ریکمہ کروں گا کیا کہ یہ جو رائٹنگ ہے آپ یہ اپنے سکرین ریکارڈنگ کی ویڈیو میں نہ لگائیں تو بہت بہتر ہوگا اگر لگاتے ہیں تو یہ پھر یہاں سے اس کے آپ کو کلر بھی مل جاتے ہیں آپ کو ان سے بھی کلر لگا سکتے ہیں اور یہاں پر یہ اس کا بیک گراؤنڈ پیا جاتا ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنز یہ رائٹنگ جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو یہاں سمجھ جاتے ہیں بھٹ یہاں پر ابھی جو ہے ٹرانسپارنٹ لگا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی کلر نہیں ہے جب آپ کلر لگانا چاہتے ہیں تو کلر بھی لگا سکتے ہیں اس کے لئے ہاں یہ ٹیٹس ٹائل ہے جو کہ اس ہی کا ہے آپ نے بڑا کرنا ہے تو آپ اس کو یہاں سے بڑا کر سکتے ہیں سکتے ہیں نائنٹی جو بھی آپ نے لگانا ہے تو اس کے علاوہ جو آ رہا ہے مارے پاس شو لوگو وہ لوگو کانگ یہ ہے وہ یہ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں فرنز اس کو میں آف کر دیتا ہوں تو وہ یہ لوگو چلا گیا اگر میں اون کرتا ہوں تو لوگو آ جائے گا اس کے علاوہ یہ لوگو کہاں سے آئے گا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ امیج ہے اور یہ اس کا سائل ہے آپ نے جتنا اس لوگو کو یہاں پر بڑا رکھنا ہے تو آپ اس کا سائل یہاں سے بڑا کر سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے یہ امیج کا اپشن ہے آپ ڈیریک گیلری میں چلے جائیں گے گیلری میں آپ کوئی بھی پکچر لگا کے یہاں پر یہ لوگو لگا سکتے ہیں باٹ اس لوگو میں اور اس لوگو میں فرق ہے یہ یہاں سے آپ کو یہ اپشن دکھائے گا لیکن وہ اپشن اس میں نہیں ہے تو فرنس ویڈیو آج بھی لمبی ہو چکی ہے تو فرنس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کمنٹس لال میں کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی لائد میں سبکرائب کیجئے گا تو فرنس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اس کو میں یہاں سے